ایک اچھی پیرڈ ہے چالیس وزار پچاس ہزار ایک ماہ کا نارملی ہو جاتا ہے اگر آپ باہر جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو ہنڈر پرسنٹ آپ کے لیے ہے دوسرے یوٹیوبرز کی طرح میں پہلیاں نہیں بجواؤں گا سیدھا چلتے ہیں اپنے پوائنٹ پر ویبرز یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بائکس یہاں پر کھڑے ہیں اور گاڑیاں بھی کھڑی ہیں لیکن نارملی بائکس یہاں پر زیادہ کھڑے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ویڈیوز دکھاؤں پر میں اوپر چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیوں باہر نہیں جانا چاہیے تو ویورز کال سینٹر انڈسٹری کے بارے میں میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ اگر تو آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑے لکھے ہیں یا اٹلیس آپ نے میٹرک کیا ہے انگلیش کمیونکیشن سکلز تو آپ وہ ارننگ کر سکتے ہیں ایزیلی جو آپ باہر سے کریں گے ٹھیک ہے ففٹی تھاؤزنڈ ان بیٹوین ففٹی تھاؤزنڈ تو وان ہنڈر تھاؤزنڈ آپ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے جو میں نے آپ کو ویو دکھایا بائکس ورہ کا یہ اتنے سارے لوگ اٹا ٹائم پاگل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ باہر بھی جاتے ہیں آج کل نارمل جو ویزا ہے ویزا کاؤسٹ ہے وہ تقریباً آپ کو ایوریج کریں یہ نہیں میں کہوں گا پانچ چھے لاکھ یا ایک دو لاکھ آپ ایوریج کریں تو تین لاکھ چار لاکھ روپیہ لگ ہی جاتا ہے آپ کا اور اس کو ریکور کرتے ہوئے آپ پچاس ساٹھ ہزار روپے کی جاب میں آپ کو ایک سال تقریباً لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پاکستان میں ہیں اور جاب کرنا چاہتے ہیں تو صرف کال سینٹر انڈسٹری بی پی او انڈسٹری کو جائن کریں ٹھیک ہے بہت اچھی ہینڈسوم اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور پیسے زیادہ اس لیے ملتے ہیں کیونکہ نائٹ بیس جاب ہوتی ہے یو ایس سے یعنی کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں آسٹریلیا میں وہاں پر جو ہمارے ملک میں جب رات ہوتی ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے نائٹ بیس جاب ہوتی ہے اور دولرز میں انکم آتی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستانی روپیز میں آپ کو اچھی ہینڈسوم سیلری ملتی ہے دو ویڈیوز میری اس حوالے سے آل ایڈی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ پاکستان میں کہیں سے بھی ہیں اپنے ایرد گیرد کال سینٹرز دیکھیں جو اچھے کال سینٹرز ہیں اس میں جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا یہ کیپیٹل سٹی ہے یہاں پر بہت ساری اپورچنٹی ہیں یہ بسیکلی لوکیشن اس کی ہے رحمانہ باد نادرا آفیس والی ویڈنگ بھی اس کو بولتی ہیں آپ یہاں پر آئیں اگر آؤٹ آف سٹی سے ہیں یہاں پر آپ کو اکاموڈیشن سوارا بھی مل جاتی ہے اگر زیادہ لوگ ہیں تو مل کر آپ کوئی روم لے سکتے ہیں بیٹک جس کو ناروالی کہتے ہیں پرنہ ہسٹل سوارا یہاں پر کافی زیادہ ہیں وہاں پر بھی آپ رہ سکتے ہیں اور ارنی ہوتی ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں سیدھی سی بات ہے سوز کریں آپ پچاس سا ہزار ارن کر رہی ہیں تو آپ دس پنہ ہزار روپے اپنی اکاموڈیشن پر لگا لیں گے تو پھر بھی آپ شروع میں آپ کے لیے اچھا ایک پیکیج ہے ویڈیو اچھی لگے تو جو لوگ سپیشلی بیروزگار ہیں یا باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ان کو ضرور فارورڈ کریں اور دسکرپشن میں اگین بتا رہا ہوں باقی ایک دو ویڈیوز کے لنکس ہیں کال سینٹر انڈسٹریز سے ہی جس میں ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے کہ کتنا پیکیج ہوتا ہے کون کون سی یہاں پر اسی بیلڈنگ میں کسی کال سینٹر ہیں جو جوب پروائیڈ کر رہی ہیں نیکس ویلوگ میں نیکس ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے شرمے میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی یہ کال سینٹر ایک اچھی فیلڈ ہے اس میں سیڈی پیکیج بھی اچھے ہیں اچھا بندہ کمال ہیتا ہے چالیس بزار کچاس ہزار ایک ماہ کا نارملی ہو جاتا ہے کال سینٹر کی فیلڈ بہت اچھی فیلڈ ہے اس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس میں بیسک سکل جو آپ کو چاہیے وہ انگلیس چاہیے اگر آپ کی انگلیس اچھی ہے تو آپ یہاں پر کچاس ساٹھ سا ترکس بھی اٹھا سکتے ہیں انگر انسینٹیس پلان اچھے ہو گئے ہیں سیلڈی بیسک ہوتی ہے بھئی اگر آپ کال سینٹر میں کام کریں گے کال سینٹر آپ کے لئے زیادہ بیسک ہے باہر آپ جائیں گے اپنی فیملی سے بھی دور ہو جائیں گے وہ آپ کے لئے لیدہ ایشیو ہوگا اوپر سے کھیلہ رہنا بھی تھوڑا ایشیو ہوتا ہے تو آپ کال سینٹر میں جوائن کریں تو کال سینٹر میں آپ 30 to 40 اگزیکٹلی آپ کما سکتے ہیں منسلی تو یہ زیادہ اچھا آپشن ہے باہر جانے سے موسیقی